آستان آلیا شرق الشریف آستان آلیا کلا شریف محمد سید الکونین والساقلین والفریقین من عرب ومن آجمین حوالحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال متحمی یا اکرم الخلق مالی من الوز بھی سواکا اندہ حلول الحادث الامامی لائق عزت و احترام اسٹیجے اوپر موجود مشایخ اعظام علماء زیبکار عرباب المدانش اور پنداز دے اندر موجود حاضرین و سامعین عاشقان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت دی بارگاہ اقدس ویچ دعائے اللہ پاک ایک خوبصورت محفل سجانا اندہ وچ آنا بیٹھنا اور حاضری دینا اندہ صدقے اللہ پاک ساڑھی حاضری قبول فرمائے اور محترم المقام عزت ماب ڈاکٹر عبد الرعوف گجر صاحب ڈاکٹر فاروق احمد صاحب انجمن طالب مدینہ دے جملہ اہد داران اور اراکین انجمن طالب مدینہ دے دلاندی طلب اللہ پاک بامراد فرمائے اور قبول فرمائے حضرات زیبہ کار محفل دے اندر شرکت واسطے حاضری ہو رہی سی اور آرہی سی میں گڑی دے وچ رستے ڈاکٹر صاحب دا فون آیا کہ تھوڑی دیر بیان کرنا ہے تو میں آگے حاضر ہو گیا بیٹھے آ ڈاکٹر صاحب بہت ہی محبت والے نے اور انہوں نے فون نو حکم سمجھ دیا آیا غور کرنا شروع کر دی تا کہ تھاڑے نار آج کےڑے ٹاپک تے بات کرنی ہے اتاری بھائی ناد پڑھ رہے سنو او جدو انہوں نے کلام شروع کی تا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے انات پڑھ کے چلے گئے میں انہوں موضوع دے گئے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں سوچیا احالی سے مبارکادہ مطالعہ بھی کیتا قرآن بجید بھی پڑھنا نصیب ہویا الحمدللہ پڑھا بھی رہیا پورے مطالعہ دا نچوڑ میرے سامنے آگیا اگر دنیا دے کسے انہوں بہار نصیب ہوئی تے کریم آقادے در دولت تو ہی نصیب ہوئے گی سرکار دی وابستگین الہی نصیب ہوئے گی اگر قبر دے اندر کسے انہوں بہار والی جانب تو کھڑکی کھل لی جنت والی کھڑکی کھل کے جنتیاں خوشبوان اور مہکہ نصیب ہویاں او دو ان نصیب ہوڑ گیاں جدو سرکار دی کرم دی نگاہوں دے اُتے پہ جائے گی حضرات عزیبکار حشر دی اندر بھی اگر کسے انہوں بہار نصیب ہوئی تے او سرکار دے صدقے ہی نصیب ہوئے گی قرآن مجید دی اندر رب زلجلال نے انشاءت فرمایا فرمایا کہ میرے محبوب تُسی اپنی زبانِ حق ترجمان دے بچوں اے بشارت دے دیو گناہگارانو وَمَا أَرْسَلْنَا مِلْرَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاغَ بِعِذْنِ اللَّهِ فرمایا اسنجیڑا وی رسول پیجیا ہے صرف اس واسطے کے اس کی اطاعت کی تھی جائے اے اللہ پاک کا حکم ہے وَلَوْا أَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ انگور کرنا قرآن فرما رہا ہے اس دنیا دے اگر بہار نصیب ہوئی تے سرکار دے درے دولت تو ملے گی سرکار دا دروازہ چھٹ کے جسے نے بہار لپن دی کوشش کی تھی کچھ ہور تے مل جائے گا بہار نہیں ملے گی تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں فرمایا وَلَوْا أَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ قرآن مجیدی آیاء مبارکہ ہے اس دی تفسیر عرض کرانگا تھوڑی جی توجودی ضرورت ہے انشاءاللہ پتا چل جائے گا سارے قریم وَلَوْا أَنْهُمْ اِزَّلَمُواْا أَنفُسَهُمْ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں جاؤ کا میرے نبی یہ آپ کے پاس آ جائیں اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں کوئی گناہ ہو گیا چھوٹا ہویا وڈا ہویا کوئی بھی گناہ ہو گیا جاؤ کا آپ کے پاس آ جائیں فستگفر اللہ اللہ سے بخشش مانگیں گناہ گار گناہ کرے حکمیں بخشنا میں ہی ہی بخشش میں ہی کرانگا بخشش میرے کو لو منگے لیکن سونیا تیرے درد آ کے بخشش مانگ لوے بخشش تا پروانہ ملے گا بہ آسانی ملے گا کی میں فرمایا ولو انہم از ظلمو انفوسہم جاؤک آپ کے پاس آ جائیں گناہ گار گناہ کرے فرمایا آپ کے پاس آ جائے سورہ زمر آیت نمبر تریپن رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا میرے نبی اپنی مبارک رحمت تو مایوس نہیں ہونا اللہ دی رحمت تو مایوس میں تفاصیر دیکھیا کتاباں دیکھیا بشارت اس آیت دے اندر خوش خبری یہ اندھے واسطے جندے کلو گناہ ہو گیا چھوٹا ہو گیا بڑا ہو گیا اسرف کوئی بھی غلطی کر لئی کتا ہی کر لئی ایسی حرکت ہو گئی جندے نال رب تعالیٰ ناراض اندھا ہے فرمایا فرمایا ان انو بشارت دیو نس نہ جایا جے اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہو گیا جے تفسیر ارض کرنا کا تھوڑی جے ایک انہا لوگاں واسطے بشارت کیا ہر گناہگار واسطے بشارت تفاصیر ہوں دیکھیا تفاصیر سے وچوں میں انوے بات ملی کہ ہر گناہگار واسطے بشارت نہیں رب زلجلال نے جڑی بشارت دیتی گناہگار نو لا تک نتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اے بشارت ہر گناہگار واسطے نہیں میں پوچھیا کندے واسطے تفاصیر دی برک گردانی شروع کر دیتی پتہ چلیا او گناہگار او خطاکار او بدکار جڑا غلطی کر دا ہے کتائی کر دا ہے رب دینا فرمانی کر دا ہے اور پھر دوسرے دن دیسرے دن اس تو بعد انہی تشہیر کر دا ہے اور لوگاں دست دا ہے کہ میں فلان گناہ کی تا آج تو اتنی شراب پی لئی آج فلان جگہ چوری کی تی فلان جگہ ٹکیتی کی تی فخر نل بیان کر دا ہے مفسرین فرما دے نے ایک خوش خبری اوندے واسطے نہیں ہے گی پھر دیکھا اور کون انہاں لکھا کہ جڑے آدمی کو لوگ غلطی ہوئی جندے کو لوگ کتائی ہوئی خطا ہوئی اور اوندے اندر احساس سے ندامت ہی پیدا نہ ہویا غلطی کرن کو بعد او شرمندہ ہی نہ ہویا اے اندے واسطے ہوئی خوش خبری نہیں میں سوچوے چھوے مبتلا ہو گیا پھر رب تعالی نے جڑا فرمایا ہے لا تک نتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اے بشارت کندے واسطے ہوئے مفسرین نے کیا اے خوش خبری اس گناہگار واسطے جندے کو لوگ غلطی ہوئی پھر احساس ندامت پیدا ہو گیا وہ شاید تنہائی دے جاندہ ہے یا کی دے بیٹھتا ہے اپنیا خطامہ ذکر کردہ ہے نادے مندہ شرمندہ ہوں گا ہے رب تعالی نے توجہ کر کے کہندہ ہے میرے مولا میں نو موافع فرما دے رب پیز الجلال فرمایا میرے حبیب اپنی مبارک زبان دے بھی چونہ نو خوش خبری سنا دیو اللہ دی رحمت شامل حال ہو جائے گی مایوس نہ ہو گیا یہ اللہ دی رحمت ہے کیڑی قرآن دی تفسیر قرآن جندے کوئل اولاد نہیں ہوں پوچھو اللہ دی رحمت کیڑی وہ کہہ گا جی اللہ دی رحمت سبحان اللہ اولاد مل جائے اللہ دی رحمت ہو گئی جندے کوئل دولت نہیں وہ کہہ گا جی اللہ دی رحمت نہیں ہو رہی جو تو دولت مل گئی کہہ گا جی بس اللہ دی رحمت ہو گئی ایک آدمی دے کوئل بیٹھے میں گفتگو سن رہا سی اور دوستانوں سنا رہا سی کہندہ سی حالات بڑے خراب میں جناب چھوٹی جی گھڑی ہوں دی سی وہ بھی ایک دن ایکسیڈنٹ ہو گیا بڑی پریشانی حالات بڑے خراب بہت پریشانی اور میں پھر ایک پلاٹ خرید لیا میں نے انہوں دے بھی جو پرافٹ ہویا پھر دو لیلہ پھر تن لیلہ بس پھر اللہ نے میں نے معاف کر دی تا رحمت ہو گئی میں کہہ دا مطلب ہے تیرے نزدیک رحمت ہے یہ چار پلاٹ مل گیا تھی اللہ دی رحمت ہو جڑے آدمی کل مکان نہیں ہے گا انہوں نے توجہ اترہی ہوگی میں نے مکان مل جائے انہوں پچھو اللہ دی رحمت کی یہ کہہ گا مکان مل گیا اللہ دی رحمت ہو گئی قرآن فرماد ہے میں نے پچھو اللہ دی رحمت گیڑی ہے رب حضو الجلال فرمایا میرا قرآن پڑھو تو انہوں پتا چلے گا اللہ دی رحمت گیڑی ہے ایک طرف فرمایا اللہ دکنا تو من رحمت اللہ اللہ دی رحمت ہو مایوس نہیں ہونا دوسری آیت ہے دست دیتا وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین اصلا اپنے حبیب نو سارے جانا واسطے رحمت بنا کے پیش دیتا ہے میں دو آیتاں پڑھیں ہیں میں نو پتا چل گیا نبتالہ فرما رہے اللہ دی رحمت ہو مایوس نہ ہو گیا جے پھر آپ ہی دست دیتا کہ میرے بندے کی دے بھٹک نہ جان فرمایا وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین اپنے حبیب نو سارے جہانا واسطے رحمت بنا کے پیش دیتا میں نو پتا چل گیا رب تعالیٰ دا سے رہائے میرے محبوب دے در دے آجو جڑا آئے گا ہوں تا کم بن جائے گا فرمایا اگر وہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں غلطی کر لیں کتائی کر لیں جاؤ کا میرے نبی وہ تیرے در پہ آ جائیں تیرے در پہ آ جائیں گناہگار نے گناہ بکشوانے نے تیو سونیا تیرے در تھی آ جاوے مدینہ منورہ اے ہوئی آیا مبارکہ اندھے اوپر بات ہوئی ایک اوز مندینل جڑے مو پو آنکے تے قبل شریف بلے کر کے تے سرکار دے روزہ پاک بلے کنڈ کرنے دا درست دے دے نے وہ آنکے انہیں کہا ایدر نمو کرو ایک دوست نمو پکڑ کے کہا ایدر نمو کرو میں کھول کھڑا سی میں کہا جی ہو کیوں اے ایدر نمو کر کے منگو میں کہا دے ایدر کیے رب تعالیٰ نے فرما رہا ہے ولو انہم از ظالم و انفوسہم جاؤ تھوڑا جا اچھی بولیا میں کہا ہوا لی کہا لکھا رہا ہے سرکار دی بار گا ابا اچھی نہیں کرتا اور تھوڑا جا مٹھا ہو گیا انہوں اے آیاء مبارکہ جو تمہیں پڑھ کے سنائی میں انہوں لگتا سی کوئی بہت فاضل آدمی سی حدیث شریف میں پڑھتا سا تھے ٹرانسلیٹ کرتا سی اور جیڑی بھی حدیث تے بات انہوں دی سی انہوں دی شرعہ تے اکفتگو کرتا سی تو میں انہوں اندازہ سی کہ احادیث مبارکہ دیا کتابہ انہیں پڑھ یانے اور گرفت ہے انہوں میں آیاء مبارکہ پڑھ کے سنائی رب زلجلال فرما رہے اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں جاؤ کا یہ آپ کے پاس آ جائیں فستغفر اللہ اللہ سے بخشش مانگیں وستغفر اللہم الرسول اور رسول ان کے لئے سفارش کر دیں لَبَجَدُ اللَّهَ تَوَّبَ الرَّحِيمَ وہ اللہ کو پا لیں گے بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا میں کہہ رب تعالیٰ نے فرما رہے جب گنامہ دی معافی منگنی میرے نبی دے در دیو جب تسی مو پو آگے کہن دیو نبی پاک نو کانڈ کرو معافی کمیں ملے گی میں نو کو جواب دیتا میں نو کہنے لگا کہ باتے ہوئے کہ اے آیا مبارکہ جڑی ہے اے تے منافقان دے واسطے میں نو کہنے دے اے تے منافقان دے واسطے میں نو کہا سبحان اللہ جب منافقان نو نبی پاک دے در دے آیا معافی مل دی ہے جن دے بارے رب تعالیٰ نے فرمایا انہا المنافقین اے فیدر کے لسفالے منہ نار منافق جہنم دے سب تو آخری کھڑے دے وے چونگے انہا نو اگر سرکار دے در دولت آیاں معافی مل دی ہے دے مارے موٹے گناہ گارانو دا میک ہے جلدی مل جائے گے اس آیہ مبارکہ الحمدللہ ناتا مینہ میں سن رہے ہی نقیب صاحب نے بہت پیاری گفتگو فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس اور ختم نبوت حوالین بڑی پیاری گفتگو فرمائی ایک حدیث پاک ناوی بیان فرمائی انشاءاللہ میں بھی کچھ ارز کرنا چاہو وہاں گاؤں دے اوپر لیکن یہ آیہ مبارکہ تفسیر تھی اندر میں ایک بات ارز کرنا چاہنا انشاءاللہ العزیز بات تے علم نحف دے حوالے نہ روئے گی لیکن توجہ ہوئے گی تے فقیر تے ذمہ داری ہے انشاءاللہ اوہ بندہ بھی سمجھے گا جڑا سویر تو لگ کے شام تک فرور دی ریڈی لاندھا ہے صرف تو آڑی توجہ دی ضرور ہوتے دیانل گل سنو کے پتہ چل جاگا ساڑھے کریم آگا دیں آزمتہ کی نیاگوں نے رب زلجلال نے فرمایا اور اگر بے شک یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں علمائے کرام دی زیافت اطبع واسدے وَلَوْا أَنَّهُمْ کلمہ شرق اور جاؤ کا اس دی جزائے علم نحف دیا کتابہ پڑھن اور پڑھان والے سمجھ دیں کہ جزائے اوپر فا آن دیئے قائدے دے مطابق بلنا سی فا جاؤک لیکن اوپر فا نہیں آئی حکمت کی جتو جزائے دے اوپر فا آنی چاہی دی سی مفسرینو بے کیا کہ کی حکمت ہے تفسیران برک گردانی کر دیا کر دیا مفسر نے بڑی پیاری بات کہتے عاشق سیو قرآن بھی پڑھنا ہو بے کسے عاشق کو لو پڑھو قرآن بھی سننا ہو بے کسے عاشق رسول کو لو سنو میں تھے جتو غور کیتا میں نے کوئی نکتہ سمجھ آیا قرآن فرمائے رب بسول جلال فرمایا اے ہوئی قرآن پڑھ کے کئی گمراہ ہو جانگے اے ہی قرآن پڑھ کے کئی ہدایت پا جانگے میں ٹنکشن بے چاہیا کہ وجہ کیے قرآن ہی پڑھنگے گمراہ ہونگے قرآن ہی پڑھنگے ہدایت پانگے حکمت کیے ایک کوئی گل سمجھ میں چاہی اوہ جڑا عشق رسول دیا چڑھا کے پڑھے گا یہدی بہی کسیرا ہدایت پانگے جائے گا اوہ جڑا نکتہ چینیاں کرنے والا ہوئے گا اوہ گمراہ بابا جی نے ایک کلام لکھے ایسی ہونا کیا کہ محبوبان تے نکتہ چینی میرے حضرت صاحب پڑھ دیا محبوبان تے نکتہ چینی تے جڑا کے کرن تو پاس نہیں آنگا اصل منافق اس نو جانو اہمیں چھوٹے پیار جتا ہوں گا اے دسیاں سالوں عشق دے مفدی جڑا مڑ مڑ پیار فرمان دا آو عوض میں جتھے دل لگ جاوے اوہ تھے عیب نظر نہیں آنگا عوض میں جتھے دل لگ جاوے میں کہا عیب جب بڑی دور تھی گل لے اوہ تا چالی سال علی گل بھی نہیں کردا اونہو چالی سال علی گل نظر ہی نہیں آدھی کہ نبوت چالی سال دو پہلے ملی کے بعد چھو ملی اونہو تہہ نا پتہ کریم آقا نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام دی مٹی اپنی جگہ سی پانی اپنی جگہ سی میں او دووی نبی سام بلاؤ انہمی صالت انفیس ہم جاؤ جاؤ کا دے اتیانی سی فا آج دی اس میں فل دے ویچ میری گفتگو دے حوالے نہ الحمدللہ علماء نکتہ بھی بیان فرما دے رہے اور کر دے رہنگے سنا خان حضرت ناتا پڑ دے رہے اور پڑ دے رہنگے اس فقیر دی اس گفتگو ویچو اس آیت کا ترجمہ تے تفسیر سمجھ گیا تے سمجھا جے اس گفتگو نو سنن دا مل مڑ گیا فا جاؤ کا جو تے فا آنی سی اے فا کیوں نہ آئی علماء کرام دی زیافت تبا واسد فا اے حرف معانی دے ویچو ایک حرف ہے جن دا مطلب اور معنی تاقیب معل وصل فانو نہیں پتا چلے گا کہ تاقیب معل وصل کیوں دیئے ہونے دا میں کرام پنجابی پہ جو ٹرانسلیٹ ان دا مطلب بندہ ہے اگر ان دے اوپر آن دی فا فا جاؤ کا قائدے دے مطابق فا آ جان دی دے ان دا مطلب بندہ سی اے میرے نبی اگر کوئی گناہگار گناہ کر لوے خطاکار خطا کر لوے تبا چو چلما گا گناہگار گناہ کر لوے خطاکار خطا کر لوے غلطی کرنوالا کسے غلطی دا ارتکاب کر لوے اگر ان دی فا ان دا مطلب بندہ سی فوراں آوے فوراں آوے پھر اسنو معافی مل جائے گی رب تعالیٰ نے فا چک دیتی جاؤ کا سونیا جے فوراں آ گیا پھر بھی معافی مل جائے گی یہ کسی انو ستر سال دے بعد خیال آ گیا تیرے ترے طولت دیا کہ معافی منگ لیا اسے انو بھی بکش دے آ گے میں کہا اڈا پیارا نکتہ مل جائے گناہ گارانو چلو قدیوی تانو خیال آ جائے قدیوی خیال آ جائے یاو میرے نبی دے در تے معاف میں ہی کروں گا پر ملے گی معافی اتھوں جے بار و بار کوشش کی تی تے پھر بار ہی رو گے میرے بلو معافی لینی با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں وجہ اے تھا کچھ نہیں لبیتے میں رو تھا ہم ہی کچھ نہیں لبیتا تو کہ میں گیا گناہگار خوش ہو گیا چھو ملک پیتے کینے اللہ تو سانبا جاؤں تو سانبا جاؤں نہیں ساڑا گزارا یا رسول اللہ میں کیا جنادہ ہوں دا یا کر دے پھر نبار سونے آ ساڑی ارلتے اے یہ تو سانبا جاؤں نہیں ساڑا گزارا یا رسول اللہ جنا اپنی انجمندہ نائی رکھیا طالب مدینہ جنا نو ہر ویلے مدینے دی تلوے اوکی میں کہن گے ساڑا گزارا ہو جائے گا اونا دا اے ہی کہن آئے تو سانبا جاؤں نہیں ساڑا گزارا یا رسول اللہ تو ساڑا جاؤں نہیں ساڑا گزارا فرمایا جاؤں کا فا چوک دیتی مطلب سمجھ آگیا ہوئے گا گناہگار جدو مرضی آوے اصلا فا لگا دیتی کو یہ نکتے نہ کٹ کٹ مارے بھی فورا جاؤں تا ماں بھی ملے گی جڑا لیٹ ہوگی آنو دا ماں بھی نہیں ملنے ایسی فا ہی چوک چھڑنے یا او قائدے بھی ساڑے اپنے جو اسی کہا کہ قائدہ ہوئی ہوئے گا فا چوک دیتی فرمایا جاؤں کا ترمانہ کھول دیتا کھلا بوائے جدو تل کرے آ جاؤں گناہگارا لوت تیرا ہے نو جی اس تو اگلی گل میں پھر آئیتے پوری بات ہو جائے جاؤں کا تو فا چوکی آگے پھر جزا آگئی فاستان خرول اللہ انتے فال آئیتا میں پھر سوچی پہ گیا ہے کی گل نہیں پھر ایک مفصل لوں پڑھیا انہیں کیا جی فائسوہستے لائیئے جاؤں کا تے حیوہ جتو مرضی آجائے پر جتو پہنچ جائے فاستان خرول اللہ فوراں معافی مگے لبا چڑھا نہیں ہوتا پھرے فوراں معافی مگے فستان تاکیم ملوصل آئیتے یا جاں آئیتے 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 ہیں جاؤں ہی ماہویں مانگا لاغ پاوے درہاں مصطفاہ تے جائے تے ٹیک پاوے رو 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 کی ارز کرے گناہگارا لوگ تیرا ہے سہارا آیا میں کہا تھوڑے تھوڑے تجزیوی چھوم بہو اگرچہ میرا مزاج نہیں لیکن پھر بھی تھوڑے تھوڑے چھوموں گے چھوموں گے تھوڑے تھوڑے اوہ ہو سکت ہے کم بن جا بلکہ بنی جائے گا میں بخاری شریف دی حدیث دی حوالے نارزکرہ میں فلے ملا دے اللہ دے محبوب دی جلوہ کری ہوئی جس وقت سرکار تشریف لے آئے کہ نکتہ سنے آجے توانو پتہ لگے گا جیڑے چھوم دیو نارے مار دیو وہ توانو کی ملے گا سرکار دی بار گاہ دے بیچوں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرما دینے سویبا تو مولا دلیبیلہ بن وقانہ ابو اللہ بن آدھا کہا واردہ تن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم سویبا حضرت بی بی آمنہ پاک دے پور سی لونڈی ابو لہب دی اور جس وقت ویکھیا اللہ دے محبوب جلوہ کر ہوئے نے انہوں تاہی پتہ سی میرے مالک ابو لہب دے پائی عبداللہ دے کھار پیٹا آیا ہے کئی دوڑی دوڑی گئی جا کی ابو لہب نو ابو لہب نو خوش قبری سنائی بشارت سنائی وہ چودری سی بیٹھا ہویا جدو سنے اپر آدھی نشانی آئیے انگل نال اشارہ کی تا جیدا مطلب سی جا دوں آزاد میں جدو حدیث پڑی غور کرن لگ پیا ہاش یہ دے اندرے بات لکھی ہوئی ہے فلمہ مات ابو لہبن اور یا بعد ہو اہل ہی یہ دے کتاب دے اندرے میں ہاشی آوے کیا لکھیا سی بعد ہو اہل ہی ہوکے یا انہو العباس حضرت عباس نخواب دے ویچ ملیا حضرت عباس پوچھتے نے اپر آوا کی آل ہی انہیں کیا لتر پہ پہیں دے نے حال کیونا ساری عمر نبی دی مخالفت کی تھی لم علکہ بادہ کم خیر اللہ کے یا یلکہ لم علکہ واحد متقلم دا سی گا جنا مطلب مائنو پنجابی مفہوم ہے لتر پہ ٹھوک دے نے مایا کیا نبی دے گستا خانو لتر ٹھوک دے نے دنیا دے بھی نبی دے گستا خانو لتر پہن دے نے قبر دے بے چوی تے حشر دے بے چوی چوتے پہن گے گرزا پہن گیا لتر ٹھوکڑ گے او جے ہار پہن گے پھلان دے دے نبی دے آشکانو پہن گے کیا کہ بڑا برا حال ہے اچھا پھر انہیں کہا غیرہ انی سکی تو فی حاضی بھی عطا کہ جس ہوئے باتا پیان کرے آجا تھاڑے واسے آرہی بات غیرہ انی سکی تو فی حاضی بھی عطا کہ جس ہوئے باتا انگلی بلے اشارہ کر کے نا اپنی انگلی تے کہندہ انی سکی تو فی حاضی ہی او جے تو نبی دی پدائش ہوئی سی تے میں اپنی لونڈی نو اے سنگلی نال اشارہ کر کے ازاد کیتا سی اے سنگلی نال اشارہ کر کے ازاد کیتا سی تے میں نو اے سنگلی دے ویچو کچھ پین واسطے ملدہ ہے میں نو سکون ہو جاندہ ہے حدیث پڑی سوئی اتھے ہی رک گئی میں سوچی پہ گیا کافر سی جنمی جب پہ آئے نبی پاک دا ملاد منایا ہے رب نے اتھے بھی فیض پوچھا دیتا ہے ہون اگلی گل اے ستو اگلی گل سنیا جائے اگلی یہ وی مہت کے سینے دے دے بات کیتی اور جو دا ہے کہ کافر کبھی بات دے ملادی خوشی کرتا ہے رب نے انہوں بھی محروم نہیں رکھیا میرے کلے دا نکتہ نہیں مہت کے سینے دے دے گفتگو کیتی ہے رب پہ زلجلال نے انہوں بھی محروم نہیں رکھیا آشکے رسول ہووے پن ڈال جب بیٹھا ہووے بستر راہ در جھڑ کیا ہووے رات جاگ دا پہ ہووے سرکار دیا نا تا سن سن کے چوم دا پہ ہووے حضور دیا عظمتہ دا شان نا تا بیان سن کے چوم دا پہ ہووے رب انہوں کی میں محروم رکھے گا آجہ تاڑے واسے کال لہونا لیجے میں سوچیا میں کیا کافر دی حضرت کافر دی انگل ہلی کافر دی انگل ہلی تے انہوں بھی رب نے فیض پچھا دیتا ہووے بھی مسلمان تے کلی انگل دی گل نہیں کلے بازو دی گل نہیں حضور دی عامتہ ذکر ہووے سارا ہی پیا ہلے آجہ انگل دوں اگ نہیں لگ دی تے جتا سارا حرکت کرے گا انشاءاللہ کہ جی توزک دے نیڑے بھی نہیں کھائے گا اور جنتہ دے بھوئے آشکہ بازتے ہی کھلن گے انشاءاللہ لو اگلی گا لوں آیت تے جو بات اوری سی میں چاہنا بھی تو آیت دا پورا پتہ چل لگے فاستغفراللہ اللہ کہلو مافی منگلی تے فاہ آگئی تفسیران دیکھیں ہوں نے کہا بلکل ٹھیک ہو گیا فاہ آگئی اندہ مطلب یہ بھی آپ آمیں جدو مرضی جاوے آپ آمیں جدو مرضی جاوے پر جدو سونیاں تیرے در دے آوے تے پھر ٹیلا مٹھا ناوے ہوں دیا ہی دیکھ پوے تے سونیاں تیرے در لے کرے جدو تسی مان گئے وستغفراللہ مررسول تیسری جزا وستغفراللہ مررسول اندہ تو فاہ پھر چک دیتی میں پھر سوچی پہ آگیا ہن فاہ کی ترگی اندہ کی مطلب ہویا انہاں کہیں اندہ مطلب یہ وے وستغفراللہ مررسول اندہ مطلب یہ کہ رسول سفارش کردیں ہزی فاہ چک دیتی فاہ ہون دیتے مطلب یہ بننا سی فوراں سفارش کرن نئی نئی سونیاں اے آن فوراں معافیہ منگن وستغفراللہ مررسول سونیاں سے تو انہوں پہ باندھ نہیں کردے ہزی فاہ چک دیتی جو تو جی کریں گا سفارش کر چڑے آجے بس آگے کباری عرض کردے دے اندہ مطلب یہ ہویا اندہ مطلب یہ ہویا کہ حضور میری تو ساری بہار اے دنیا دی بہار وی آپ سے ہے خدا دی قسم قرآن پڑھو حدیثہ پڑھو خصوصاً احادیث مبارکہ جن دن قبر دا منظر بیان کیتا گیا میں تو اتھے ای گل سمجھی اور جنہوں جن دے تے حضور راضی ہوئے بخشش اوندی ہوئے گی جن دے تے سرکار خوش ہوئے جنت دیا حوامہ اور بہارہ انہوں ہی ملن گیا حدیث پاکتے الفاظ ہے انہیں توجہ کرنا جدو اسی دنیا تو جام آنگے ہر کسے ہی جانا ہے کیوں جی کوئی بندہ ہے جنہیں نہیں جانا ہر کسے ہی جانا ہے نہیں کوئی گل نہیں باتا کٹا ہو جانا ہے پتہ چل جانا ہے کہ جیڑا بندہ ہاتھ چوک رہے دا مطلب ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی دل دے چذبات نو بکھی دا ہے دل دے چذبات نو بکھی دا ہے سمجھاگی بات ہاں جی انجھے اسی کہنے ہاں سارے نہیں جانا ہے پر جان دی سلا ساٹھی کام مجھے ہی جگہ کونی ہے گئے جیڑے جان دی کوئی علامت کو دلالت کو نشانی ہو گئے جان آلی جان گلہ کو نہیں ہے گیا لیکن یہ تیاری کرنی چاہیے دیئے کیونکہ ہر کسے چلیاں جانا ہے آہ تو انہوں دو ساں اور کبر دے وے چھوی جے بہارہ نصیب ہون جان سرکار تھے دم قدم اور حضور تھے نگاہ کرم نل نصیب ہون گیا کبر دا منظر کریم آگیا نے ارشاد فرمایا جدو میرے غلام کبر وے چاہ جان گے جدو لوگ کبر وے چاہ جان گے ساری جیڑا آدمی وی کبر دے وے جائے گا فرشتیوں نے اٹھا کے بٹھا لیں گے تین سوال ہون گے میں سوچی پہ آگیا میں کیا واہ تین سوالوں ان کے سرکار نے پیپر آؤٹ کر دیتا رب نے امتحان کینسل نہیں دیتا چل سونیاں تسی دس چھوڑو انہوں تین سوال وہ ہون ہی تیاری گا پہلا سوال کیڑا سی پہلا سوال ایسی من ربو کا سرکار نے فرمایا سوال ہوئے گا من ربو کا تیرا رب کون ہے مندہ اٹھ کے کہا گا رب بے اللہ ایمان والا کہا گا رب بے اللہ میرا رب اللہ ہے جنہوں اللہ پاک نے پیار ہوئے گا اللہ پاک نے محبت ہوئے گی اللہ پاک تو ڈردہ ہوئے گا اللہ کریم نے حکمہ دے عمل کردہ ہوئے گا فوراں کہا گا رب بے اللہ ایک سوال ہو گیا باقی رہ گیا بولو دو باقی رہ گیا دو سوال دوسرا کہڑا ہے ما دینوں کا تیرا دین کیے حدیث پاک پہ چاہوں گا پوچھا جائے گا تیرا دین کیے مسلمان کہہ گا دین ایل اسلام میرا دین اسلام ہے میرا دین اسلام ہے دو سوال ہو گیا باقی رہ گیا ایک ساڑھے امتحانی شیڈول اور طریقے کردے مطابق جنہیں دو پاس کر رہے تیسرے سوال بھی چون فیل بھی ہو جاوے تے او پاس سمجھیا جاندہ ہے لیکن حدیث پاک پہ جتن سوال نے اندہ نظام کبردہ نظامیں ہوئے گا کہ تیسرا سوال جیڑا پاس کرے گا او ہی پاس ہوئے گا اس واسطے کے تیسرا سوال محبوبِ خدا دے متعلق ہوئے گا تیسرا سوال توجہ کرنا محبت والے ہیں واسطے بڑی پیارتی بات آ رہی کریم آکھا نرشاد فرمایا تیسرا سوال ہوئے گا ما کنتا تقولو فی حاد الرجل اس مرد کے بارے میں تم کا کہا کرتے تھے ما کنتا تقولو تُو کیا کہا کرتا تھا زمانہِ ماضی تا سیگا ہوئے گا ماضی دیا چھے قسمہ جنا چو انہوں کہنے ہاں ماضی استمراری علماءِ دینوی موجود نے علماءِ علمِ دینوی موجود نے اے وے ماضی استمراری جن دا ترجمہ اے وے کہ فرشتے بٹھا کے پوچھنگے ما کنتا تقولو فی حاضر راجل لے محمدن اس مرد کے بارے میں تُو کیا کہا کرتا تھا اگے وضاحت آگئی کہ اوہ ہستی کیڑی ہوئے گی حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دادی دار نصیب ہو جائے گا قبرد ویسرکار دادی دار نصیب ہوئے گا یقین کرو جندہ ایمان پختہ ہوئے سچا عشق ہوئے عشق سچا ہوئے امرن تو نہیں ڈردہ انہوں پتہ جدو میں قبرد جامنگا حضرت دادی دار نصیب ہوئے گا ما کنتا تقولو فی حاضر راجل کیا کہا کرتا تھا اس مرد کے بارے میں سوال تے گوھر کرو پتا چلے گا ما کنتا تقولو دے وے جو فرشتے پوچھے رہنے کہ اسی ایک وار دی گل نہیں کرتے دو وار دی بات نہیں کرتے ماضی استمراری دا مطلب ہے تو کیا کہا کرتا تھا تیری زندگی دا شیڈول کیسی پورا تسلسل اور پوری زندگی دا وے ایسے حسنی دے بارے اے نہیں کہ ایک واری کسے محفل جب فسیاں فسایاں تعریف کر دیتی یا کسے جگہ دیا عشقان دے سامنے مدھانت دینال ینا اب اہنا حسنی دے نارے مار دیتے ہیں نہیں نہیں سوالے ہوئے کیا کہا کرتا تھا جتو کلام داس ہیں پھر ایسا حسنی دے بارے تیرے خیالات کیوں دے سان جو تم بیفل میں چوندہ سان پھر کیوں دے سان ایسا حسنی دا ذکر ہوندہ سی تیرہ چیرہ گلاب طرح کھیڑ دا سی کہ میں کیا ہی تھے دیا سی عبادہ کٹا کر کے پرچے جو پاس ہو جانے ہمیں او ہی پاس ہو جانے ہمیں جینا صحیح جواب دے گا جو سوال تے غور کی تا جو سوال تے غور کی تا توجہ کرنا دوستانی عزیز بتا چلے گا تیسے سوال لوں پاس کی دیا ہی نجات ملے گی اور راحت ملے گی اور بہار نصیب ہوئے گی تیسے سوال لوں اور تیسرا سوال سرکار دے متعلق ہوئے گا اور تھوڑا بہت بھی غلط جواب ہویا پاس جائے گا اے ٹو زیٹ صحیح جواب ہویا پھر پاس ہوئے گا لفظہ دے غور کی تا نتیجہ اے ہی نکڑیا قبر دے میں چھوئی پاس ہوئی ہوئے گا جن دے دلوچ اس کے رسول دا دیوہ بلدہ پہ ہوئے گا اس کے مصطفیٰ دا چراغ روشن ہوئے گا اس کے رسول دا دیوہ بلدہ ہوئے گا اے ہی پاس ہوئے گا دجا رہ جائے گا میں غور کی تا ہی اندھے اوپر تھوڑا جاتا نمی توجہ دل آنگا پتا چلے گا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حضور دی کرم دی نظر ہو گئی تکرار آ جائے گا چین آ جائے گا بلکہ جنت والے پاسے وہ کھڑکی کھول جائے گا فرشتے کہن گے ماں کونتا تقولو فی حاضر رجل توجہ کرنا ماں کونتا تقولو فی حاضر رجل حاضر اینج شارہ کر کے کہن گے تجدو بندہ سرکار والے ویکھے گا توجہ کریں بندہ سرکار والے ویکھے گا پس سرکار بھی تھی ہوں دے والے ویکھن گے نا بس حضور دی ایک نگاہ کرم دینا اور فیصلے ہو جائیں گے فرشتے ایدر بھی بیکھ رہے ہوں گے سرکارنو بھی دیکھ رہے ہوں گے حدیث دی الفاظ دس دینے جو تو کہہ گا ماں کونتا تقولو فرشتہ کہہ گا دس ہوئے ماں کونتا تقولو فی حاضر رجل تے بندہ اکھ چوکی ہیں جو سرکارنو ویکھے گا حضور دی پہچانی ایمان نلوے گی اور ایمان جڑا ان دی پنیاد عشق رسول جن دے دل جو حضور دی محبت ہے ان دا ایمان بھی ہے جن دے بلکل محبت نہیں ایمان بھی نہیں پوری گفتگو محبتی سین اور فقہاتی گفتگو دا نچوڑ ارز کر رہے ہیں اور جن دے جل جو حضور دی محبت نہیں بے ایمان ہے ایمان نہیں ہے گا محبت ہوئے گی ایمان ہوئے گا محبت وقت دی جائے گی ایمان کامل ہندہ لگا جائے گا حضرت عزیب اکار نجات دا دار و مدار محبت رسول اور عشق رسول دے میں یقین کرنا تے اے اللہ پاک دی عطا ہوں دیجے بڑے بڑے حدیثات پڑھنا لے تفسیرات پڑھنا لے آسان دیکھے انہیں ساری رات خواب دے رہن دینے تے لابت حقین ہے ایتھومی کمزوری لا بجائے ایتھومی نقس لا بجائے ایتھومی نقس لا بجائے او برباد ہو گئے نجات دا دار و مدار عشق رسول عشق رسول دے مغور کیتا تے پتا چلیا این سعادت بازور بازو نیست اور جنہوں نصیب ہو جائیں محبت رسول اور خوش قسمت کو جو انہیں جڑے ساری زندگی کوشش کر دے رہے دینے کو جو انہیں جڑے لمحے آندے میں چھتے ایک بزرگ نے لکھیا جائے کے زاہدان بہزار اربائی رسند مستے شراب عشق بیہا کا اہمے رسند اینجے اوپر گفتگو ہو رہی سی حضرت قاضی ممتاز قدری رحمت اللہ تعالیٰ کیے کہ شیر دا ترجمہ ترجمہ دے کر دیتا کہندہ نہیں مفہوم کیے میں کہا ترجمہ تیندہ ہے کہ جائے کے زاہدان بہزار اربائی رسند او مقام او مرتبہ او منزل او مقام جتے ایک زاہد ایک صوفی خوشک مولوی پرہیزگار صوفی متقی چاری ہزار سال تک عبادت کردہ روے دے جس مقام دے پہنچ دے اگر انہوں چاری ہزار سال زندگی نصیب ہوئے ہونا بزرگا لکھیا کہ جس مقام دے پہنچ دے اس کے رسول سے جامنا مست ہوئے ایک نعرہ مارے دیوستو اگل انگی جائے حضرت عزیب اکار انہیں کہہ دا ترجمہ ہو گیا اندہ مفہوم کی ہے کہ او مقام جتے چاری ہزار سال تک ایک صوفی میند کردہ روے دے پہنچ دا ہے ایک نعرہ مار کی عشق رسول پہنچ دا ہے مفہوم کی یا میں کہ ہم مفہوم بے خلائے یہ تینوں نظر لی بھی ہوں دا اور قاضی ہے ملت حضرت قاضی ممتاز قدری رحمت اللہ تعالی علیہ میں کہہ چاری چاری ہزار سال تک عبادت کردے رہے جنازیت یعنی دنیا نہیں جمع کر سکے دو سیکنڈ دا نعرہ مارے ہیں صرف دو سیکنڈ دا نعرہ بے شمار بے شمار غازی تیرے جان اسار غازی تیرے جان اسار غازی تیرے جان اسار ایسا عبادت بازورِ بازو نیستانہ بخشت خداِ بخشندا اپنے اپنے مقدر دی گالے اور جن دے نصیب ویچ رب تعالیٰ نے اس کے مصطفیٰ لکھے انہوں ملی جائے گا قبر دے انگر سوال ہوئے گا توجہ کرنا اور قبر دے منظر دے بات ہو رہی ہے قبر دے منظر تے پاس ہوئی ہوئے گا جن دے دل ویچش کے رسول دا دیوہ بلدہ پہ آوئے گا فرشتے تیجہ سوال بس تیسرے سوال تے میں بات کرنی تیسرا سوال تیسرا سوال اس ہستی کے بارے میں تُو کیا کہا کرتا تھا بندہ آنکھ چکے گا آنکھ چکے گا سرکار نو بیکھے گا تے او تھے پہچان عشق نالو بے گی جن دے دلے جو حضور دی محبت جلوہ گارے سرکار نو پہچان لے گا او چلا محبت رسول تو خالی ہے او کہے گا ہا ہا لا عدری یار میں نہیں تے سوری کوئی نہیں میں تے جاندہ ہی نہیں او کہا ان کے کھلو جانے پڑھ لیں گے ہاں جی گرزہ سیدھیاں کرن گے اور ایسی گرز حدیث پاک تے الفاظ نے اگر پہاڑ جو تے مار دیتی جا ریزہ ریزہ ہو کے پہاڑ اٹ جائے ہتھیاروں نہ کور رکھے ہونگے منافقا واسدے او بندہ ویکھے گا سرکار نو اے نکتے دی گا لانا کی جزرہ توجہ کرے آجے آشکہ واسدے نکتہ ہے سرکار ہوندے والے ویکھنگے تیان کرے آجے بندہ سرکار نو ویکھے گا تے سرکار ہے او سر بندے والے ویکھنگے فرشتی او در بھی ویکھ رہا ہونگے او در بھی ویکھ رہا ہونگے جے تے سرکار نے ویکھیا گسے نازدے ہو بندہ پھاس گیا تے جے حضور ویند مسکراب ہے تے سمجھا جے بیڑا پہر ہو جائے گا سرکار دی ایک مسکراب ہٹ گنر قبر دی پہار نصیب ہو جائے گی تے جنوں قبر دی پہار نصیب ہو گئی انہوں جنتیاں باراویں نصیب ہو جان گیا عزید ایس واسدے کہنے آن گناہ گارا لو تیرا ہے سہارا یا رسول اللہ گناہ گارا لو تیرا ہے سہارا یا یا رسول اللہ تُسا باجوں نہیں ساڑا گزارا تے سرکار مسکرا کے گھن دے والوں بے کھن گے حضور مسکرا کے دیکھن گے کی خیال ہے دشمن والوں بے کے مسکرائی دے جیڑا بندہ لاکتہ ہوئے انہوں بے کے مسکرائی دے لاکتہ تھا مطلب جان دیو نا ہم ملے دے ویج کو بندہ رہندہ ہوئے جیڑا ہاروے لے تو اڑے گلے کردہ رہے گا جواب تُسا دینا ہے ملے جی بندہ رہندہ ہے جیڑا ہاروے لے تو اڑے گلے کردہ ہے تے جہ دونوں ملو گے تو اڑے چیرے تے مسکراہت آوے گی نہیں آوے گی غصہ چڑ جائے گا بندہ ویج کی آگے گئے بغیارت نہ ہی سامنے ہوتا تے چنگا سی یاد رو مڑ جائے گا یاد رو مڑ جائے گا اے جیڑا بندہ تو اڑا پیار والا ہے محبت والا ہے تو اڑیاں خوبیاں بیان کردہ ہے اور تو اڑے اچھے اوصاف بیان کردہ ہے اور تو اڑے اچھے تذکرے کردہ ہے تو انہوں خبر ملے کہ اے بندے نے فلان چوک میں جو تو اڑے بارے اچھے خیالات دہ اظہار کیتا سی تے جدوں ملے گا چیرے تے مسکراہت آئے گی یا نہیں آئے گی آئے گی لہٰذا اے گالت زین ہے جو بٹھا لو سمجھ لوو او جے سرکار دیا عظمتاں بیان جتے ہوں دیا اور انہوں نے افلا جب ہوگے حضور دیا عظمتاں دا بیان کروگے سرکار دیا عظمتاں دا بیان سنوگے انشاءاللہ اللہ زید کچھ ایک کیمرے نے جیڑے نوٹ کر کے صرف لوگا تک پچھا رہے ہیں میں کہنا ہوں بھی سائٹلائٹ اور کیمرے لکے ہیں او جیڑے نوٹ کر کے سرکار تک پچھا رہے ہیں تے جے دیلوے جے تڑپووے تے سرکار آبی تشریف لائے ہیں یار مزا تے تہائنا دیلوے جے ہو جی تڑپووے تے زبان دے اٹھے پکارووے قدی آؤ غریبان دے محلے یا رسول اللہ قدی آؤ مرنل ملکے پڑھ لاؤو حاضری لعا لاؤو او جس وقت ترخواست جمع کرا دے ہوگے لینے چلاک جاوے قدی آری آئی جان دیئے قدی آؤ غریبان دے محلے یا رسول اللہ گناہ گارا لے تیرے راہ نملے یا رسول اللہ گناہ گارا سانگو نمگارا لے تیرے راہ نملے یا رسول اللہ میں کیا ناتا پڑھ دے پڑھ دے قبر ویجے چلے جاؤ تھے بھی ناتا نصیب ہونگیاں او جے نا پڑھو گے حشر ویجے جاگے پھر پڑھنیاں ہی پہنگیاں میدانِ معاشرے پڑھنیاں پہنگیاں ایچہ کئی ساڑے حضرات خطیب حضرات میں اختلاف ہے او نہ حضرات نہ جیڑے اٹھ دیا نہ آلی نہ دکھانا او چھٹ کے پہ جانے دیں اور آپ پہنجا کٹ دیں دیں کوئی گل کرنا رہی ہو ویتامی نہ کرنا رہی ہو ویتامی او یار اینا شکرے او اسرکار دی سناکھانی کرنوالے دائے گی اینا دی زبان کھول دیئے دے حضر دی محبتیں پھول کر دے لے ازواز دیو بھی قابل احترام نے جیڑے نظم میں جھپاڑ رہے ہیں وہ بھی قابل احترام نے وہ جیڑے نصر میں جھپاڑ رہے ہیں وہ بھی قابل احترام نے وہ جیڑے حضور دیا عظمتہ منظوم کلام میں جھ بیان کر رہے ہیں وہ بھی قابل احترام نے وہ جیڑے قرآن حدیث پڑھ کے بیان کر دے ہیں وہ بھی قابل احترام نے اور یہ عشق رسول جنہ دلویجش کے رسول دی چمک نظر آجاوے انہوں دا عدب کریا کرو احترام کریا کرو سارے ہی قابل احترام نے اور حیثیں پڑھو ناتا آج لے ان کی پناہ حضرت آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو ان سے کال نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا کال کیوں میں ماننا ہے جی کال لے میں ماننگے سارے کٹھے ہونگے تو یا ادھر مو جوڑے گا کہ ادھر مو ہون کی کریے تے ہونڈ آگاؤں وہ اے پھر ہون پھر کی کریے سارے مو جوڑ دے پھرنگے تے پھر اسرہ کریے ابباجی کل چلیے سارے حضرت آدم علیہ السلام کل چلے جانگے امام تربزی نے پوری ڈیٹیل نالیس حدیث رو بیان گیا سارے حضرت آدم علیہ السلام کل چلے جانگے وہ کہنے کہ کیمی آئے ہو تے ہوتھے نبی باغ دیا ناتا پڑھنگے حضرت آدم علیہ السلام کہ میں کہ ہوتھے جو پڑھنگے جو پڑھنگے دیتے ہی پڑھو یجماع اللہ الناس اللہ سب لوگوں کو جمعہ فرمائے گا الناس نجر علی فلاں میں وہ داثرہ ہے کہ ہوتھے مسلمان بھی ہونگے کافر بھی ہونگے اور مسلمانہ دے جنہیں پھر کہنے سارے میں چونگے جیڑے ناتا ہی تھے پڑھ دیلے ہو بھی بچونگے جیڑے مون کرنے ہو بھی وچھے ہی ہونگے سارے حضرت آدم علیہ السلام کو جا کے ناتا پڑھنگے حضرت آدم علیہ السلام کہنگے کہ جاؤ نول علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو چلے جانگے وہ کہنگے نا بیلی ہو کام کی ذرا آگاں ہو کے سفارش کر دیو آگاں ہو کے ذرا سفارش کر دیو دریکٹ آدم علیہ السلام بھی وچھے ہی ہونگے وہ بھی سفارش کرو ہاں دے پھر دیو آگاں ہو حضرت نول علیہ السلام کو پیجنگے نول علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کو پیجنگے حضرت عبراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو پیجنگے پوری ڈیٹیل لنر کو دو صفیان دیا دی حدیث ہے اور میں مختصر بیان کر رہے ایک دو چو منٹ میں بات مکمل کرنے کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیجنگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنگے اس حبو الاغیری اس حبو الاغیری اس حبو الاغیری سب کہیں گے اس حبو الاغیری سارے میں بھی کہنگے اگے بھیلیو اگے ہو جو مگر مگر سارے ہونگے بھی انکرے کتے جانا ہے اگے آجنگے حضرت عبراہیس علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے کے میں کب ہوں آداز دینا جڑا چلا جائے کدھی خالی بڑھ کے نہیں آیا جاؤ درے مصطفیٰ پہ چلے جو کم بن جائے گا میں کہا حضور میری تو ساری بہار ہے حضور میری تو ساری بہار ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اتھون دی بے قراری کے میں دور ہوئے گی جو تو سرکار دے درے دولتیں جانگے گناہ گارانو تیرا ہے سہارا یا رسول اللہ سرکار دے دنگے ہاں کے میں آئے ہو انتا خاتم النبیین حضورت اسی خاتم النبیین حضورت اسی تمام نبیان دے سردارو سید الانبیاؤ فرمانگے ناتا تا میری پڑھی جاندے کم کیے سفارش کر جو سرکار دے دنگے ہاں آنا لہا آجو آج تو آڈی سفارش کیتی تے میں ہی کرانگا روز راتے زیوکار سرکار فرمایا میں اگے پچھے پچھے ساری امت ساری دنیا ہی پچھے پچھے کریم آقا نے فرمایا فا آدی تحت الارش فا آخر و ساجدن لربی میں عرش عظیم دے تھلیا ہوں گا اپنے رب دی بار کا سجدہ ریز ہو جا ہوں گا اور فرمایا میں ایسا سجدہ کرانگا حمد کرانگا ایسی حمد جڑی نہ پہلے کڑی کسے بیان کیتی ہوئے گی نہ بعد بچ کوئی حمد بیان کرے گا رب زلجلال دا غصہ کا فور ہو جائے گا آخری ایک دو جملے محبت والے واسطے حضور فرما دے نے میں سجدے ویچ اپنے رب دی حمد کرانگا قیامت والے دن ایسی حمد جڑی نہ پہلے کڑی کسے کیتی ہوئے گی نہ بعد بچ کوئی کرے گا اوہ پروردگار جنہوں منان واسطے کوئی نبی تیار نہیں ہو رہا اور رب زلجلال اپنے محبوب نو فرمائے گا عرفہ راسہ کا چل سونے آ بس کا اور دیو ہون سے روٹھا بھی لب عرفہ راسہ کا عرفہ راسہ کا سونے آم منگو سل توتہ تو انودیا آنگے کندے باس نے رکھیا سارا کچھ سل توتہ زبانتے ہلاؤ کل قسمہ آپ بات کریں آپ کی بات سنی جائے گی وشفہ تو شفہ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی قبول کی جائے گی تو اسی سفارش کرو قبول کی جائے گی کریم آقا نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا میں سفارش کریں گا شفاق دات روازہ کھل جائے گا سفارش شروع ہو جانگیاں جنہی دیر تک فرمایا جہنم دے ویچ جان والا فیصلے ہو جانگے جنہ دیلش ایمان ہوئے گا گناہ ماں دی وجہ تو فرشتے چک کے دوزہ خوش سٹھ دن گے کریم آقا نے فرمایا جنہی دیر تک آخری ایمان والا میں کڑا آ کے پار نہ لے آنگا جنت وجہ داخل نہ کروا دیتا فرمایا میں انہی دیر سفارش کردائی نہ مانگا یار جنہی دیر سفارش کرانی یو انہوں دا ترلا منٹ کرنا پہند ہے جنہی دیر ترلا کرلو گے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگا ان سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا وہ ماں علیہ حاضرین مکرم ابھی آپ کے سامنے آستان آلیہ قلعہ شریف کے سجادہ نشین جامعہ مرتضائیہ کہ ناظمِ آلہ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت جنابِ صحفزادہ بلاشان صحفزادہ میاں مفتی خلیل احمد مرتضائی دامد برکاتب القدسیہ اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب کو مرور فرما رہے تھے اللہ جل مجدہو ہمارے مشایخ علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم مدائم رکھے اور غازی ملتِ اسلامیہ اور شہیدِ ملتِ اسلامیہ جنابِ ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ لے کا حسین ذکر ہو رہا تھا پاکستان میں بہت گدیاں ہیں بہت درگاہیں ہیں جن کا فیض ہم حاصل کر رہے ہیں ان درگاہوں پہ ہم دامانِ طلب دراز کرتے ہیں فیض حاصل کرتے ہیں لیکن جب حضور قبلہ عاشقِ رسول عاشقِ مدینہ جنابِ ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ لے کا نام آتا ہے تو جنابِ اس کے پیچھے جو مشایخ اور جو بزرگ جنہوں نے ملک صاحب کے نام پہ یقین کریں مجاہدانہ کردار ادا کیا ہے اور جناب جیلے کاٹی تھانے میں گئے اور ملک صاحب کے نام پہ جناب انہوں نے اپنا تن بندن قربان کر دیا انہی ناموں میں انہی مشایخ میں جو صفحے اول میں نام آتا ہے وہ حضور قبلہ عالم پیکرِ محبت پیرِ طریقہ جنابِ میاں ولید احمد جباد نقشبنی مجدی صاحب کا آتا ہے کہ جنہوں نے گرفتاریاں پیش کی استادِ محترم جنابِ علامہ خادم حسین رزیز صاحب کا نام آتا ہے حضرتِ علامہ مولانہ مفتی عشتہ واسف جلالی صدی کر بہت سے نام ہیں لیکن مشایخ میں یہ نام وہ ہے کہ جناب سرکار کے نام پہ انہوں نے قربانیاں دیں جیلیں کاٹی ہیں اور آج ہماری خوشبختی ہے ہمارے درمیان آج کے پروگرام کی استدارت پیرِ طریقہ جنابِ شریع صاحب زادہ والا شان جنابِ میاں ولید احمد جباد سب جلوہ فرما ہے یہ دو تحائف ہیں قطعے ہیں خوبصورت اور میں پہلے گزارش کروں گا قبلہ مفتی صاحب جنہوں نے پرنور خطاب کیا اور ہماری اصلاح فرمائی قلب و روح کو سرکار کے ذکر سے منور کیا ہے آسان آلیہ قلعہ شریف کے سجادہ نشین جنابِ حضور قبلہ پیرِ طریقہ جنابِ صاحب زادہ والا شان مفتی خلیل احمد مرتضی صاحب کو ہمارے انتہائی محترم اور وہ شخصیے جنہوں نے اپنے آپ کو مخلوقِ خدا کے لیے وقف کر رکھا ہے آپ کے اسی سٹی کے نازم جنابِ صاحبی کے نازم جنابِ حاجی ڈاکٹر درعوف صاحب اپنے دست مبارک سے قبلہ مفتی صاحب کو تفاہ پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر درعوف صاحب سے بہتدار سے ساتھ آجائیں آپ کی مہربانی کیونکہ ہمارے سرپرست نہ ہوں تو ہمیں چین نہیں آتا سرپرست بھی ساتھ ساتھ ہوں اور جنابِ محترم المقام ڈاکٹر حاجی عبدالعوف گجر صاحب اپنے دست مبارک سے قبلہ مفتی صاحب کو تفاہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جنابِ ڈاکٹر عبدالعوف گجر صاحب نے حضور قبلہ مفتی صاحب کو یہ خوبصورت کتاب پیش کیا ہے اور لکھا کیا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے آپ پڑھ لیں میں آپ کو بتا دے تو ہاتھ اٹھائیں پڑھ لیں جو لکھا ہے کتابِ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا سیدی یا رسول اللہ اور دوسرا کتاب ہے ہمارے ایم ایس فونٹین ہاؤس سے داتا کے نگر لاہور سے تشریف آئے ہمارے مہمانِ خصوصی جنابِ ڈاکٹر سید عمران مرتضی صاحب سیزادے حضور قیال کے شہزادے جنابِ قبلہ ڈاکٹر سید عمران مرتضی صاحب ہیں جنابِ ڈاکٹر عبدالعوف گجر صاحب انہیں بھی شیلڈ کا توفہ یہ قطع پیش کریں گے سیزادے جنابِ محترم مقام حاجی ڈاکٹر عبدالعوف صاحب سابقہ سٹی نازم اپنے دست مبارک سے سید بادشاہ کو بھی یہ توفہ پیش کرنے ہیں اور اس کے بعد اسی دھرتی سے متعلق انتہائی محترم ہستی جنابِ حاجی محمد عاشق وہ بھی تشریف لائیں حاجی محمد عاشق صاحب بھی تشریف لائیں اور وہ بھی اپنا توفہ وصول کریں حاجی محمد عاشق صاحب بھی یہ تشریف لائیں جی اور وہ بھی اپنا یہ قطع ہے اور یہ اس قطع بھی لکھا تھا فَبِأَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَزِّبَان کہہ دیں سبحان اللہ نہیں بھی سمجھ لگی کہہ دیں سبحان اللہ قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا